اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایک پوم کو one word is too often جسے لکھا ہے فرسی بھیش شیلے یعنی پی بھی شیلے کی یہ پوم ہے تو آج کی اس پوم کے اندر جو important features جو key points ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس میں سب سے پہلے introduction ہے point کا پھر introduction ہے پوم کا اور اس کے بعد summary analysis and theme کو ڈسکس کرنے والے ہیں تو introduction کی طرف بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں اس پوئٹ کا introduction دیکھتے ہیں اس پوم کو پرسی بھیش شیلے نے لکھا کیونکہ چار اگست سیونٹین نائنٹی ٹو میں انگلینڈ میں پیدا ہوا اور 29 سال کی عمر میں 29 یئر کی عمر میں آٹھ جولائی 1822 میں اٹلی میں وفات پا گیا اسے میجر انگلیش رومنڈک پوئٹ میں شمار کیا جاتا ہے ریڈیکل پوئٹی ہونے کے باوجود شیلی کیوں اس کی life span میں وہ fame یعنی اس کے جو life کا duration تھا اس میں وہ fame حاصل نہ ہو سکا جو وہ deserve کرتا تھا لیکن اس کی death کے بعد آنے والے پوئٹس کے لیے اس کی پوئٹی بہت ہی impactful اور influential رہی جن میں روبرٹ براؤننگ ہے، الگرونون سوین برن ہے، تھومس ہینڈری ہارڈی ہے، ویلیم بٹلر یہیٹس میں شامل ہیں ایک امریکن لٹریری کریٹک نے اس کے بارے میں کہا کہ a superb craftsman, a lyric poet without rival and surely one of the most advanced skeptical intellectual ever to write a poem یعنی ایک سپر کاریگر ہے جس کی پوئٹری لیرک میں کوئی revival یعنی حریف نہیں ہے اور surely یہ اب تک مورن دانشوروں میں سے ایک پرسن ہے پوئٹری کے علاوہ یہ ایک ڈرامیٹسٹ، ایسیسٹ اور نوولیسٹ تھے اس کی poetic imagery, words form اور اپنے works میں idealist اور materialistic ideas جو تھے وہ بہت ہی قابل طریف تھے اور اس کے لیے اس کو بہت fame حاصل ہوا اور وہ چیزیں اس کی works کے اندر بہت famous رہی notable works کی بات کریں جو اس کے notable works تھے تو اس میں اوزیمنڈیاز یہ sonnet ہے 1818 میں اسے publish کیا گیا تھا or to west wind یہ odd ہے 1819 میں اس کو publish کیا گیا تھا to a sky lark یہ poem ہے 1820 میں اس کو publish کیا گیا تھا اس کے بعد the necessity of atheism یہ ایسے ہے 1811 میں اس کو publish کیا گیا تھا اس کے بعد the sensi یہ drama ہے اسے 1819 میں publish کیا گیا تھا الاسٹر the spirit of solitude یہ poem ہے 1815 میں اس کو publish کیا گیا تھا پرمیتیس انباؤنڈ ڈراما ہے 1820 میں publish کیا گیا تھا اس کے بعد helles یہ ڈراما ہے 1822 میں اس کو publish کیا گیا تھا تو یہ اوبرال اس کے notable works تھے جب وہ جدا famous ہوئے تو یہ اس writer کا بیسکلی ایک شورٹ سا introduction تھا جس کے اندر ہم نے writer کے writing style کو دیکھا اور اس کا duration دیکھا اور اس کے works کو دیکھا اب ہم بڑھتے ہیں production کی طرف اس poem کے introduction کو دیکھتے ہیں تو ہمارا جو topic ہے جو ہماری poem ہے one word is two of one profound یہ poem ہے اس کو پیبی شیلے نے 1822 میں لکھا اور 1824 میں اسے publish کروایا گیا اپنی زیادہ تر poetry میں شیلے نے اپنے lover جین کو depict کیا ہے جین ویلیم کے ساتھ شیلے کا ایک devotional relation تھا جسے وضاتر poem میں express کرتا نظر آتا ہے word poem بھی ہے poem بھی ہے american english میں اس کو poem بولتے ہیں اور اس کو poem بھی بولا جاتا ہے تو آپ کو جو suitable لگتا ہے وہ ہی بولتا ہے مجھے poem ہی suitable لگتا ہے اس لئے میں word وہ poem بولتا ہوں آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کمنٹ آ رہے ہوتے ہیں کہ سر یہ word poem نہیں poem ہے تو poem بھی word ہے poem بھی word ہے تو american literature یعنی american english کے اندر american accent کے اندر اس کو poem ہی pronounce کیا جاتا ہے تو ہم بات کر رہے تھے پی بی شیلے کے word one a word is too often performed کی تو اس کو publish کروایا گیا تھا 1824 میں اور اس کا جو main مدہ تھا وہ جو main depiction تھی اس میں کیا کس کو ڈپکٹ کیا گیا تھا اس کی لوگر جین کو ڈپکٹ کرتی ہے یہ اس کی poem جین ویلیم کی ساتھ شیلے کا کیسا relation تھا ڈیووشنل relation تھا جسے وہ زیادہ اپنی poem میں express کرتا ہوا نظر آتا ہے یہ poem بھی شیلے نے جین کو ہی dedicate کی ہے دو جین کسی اور سے پیار کر دی تھی جس کا نام جو ہے وہ ایڈورڈ الرکر ویلیم تھا جو کہ ایک milٹری officer تھا مگر پھر بھی شیلے اس کی beauty سے بہت زیادہ impress تھا اس وجہ سے وہ اسے پیور لب کرتا تھا جس میں sexual desire شامل نہیں تھی 1822 میں پیزا میں یہ جین سے ملا جو کہ اپنی lover کے ساتھ تھی وہ دونوں شیلے اور اس کی wife میری شیلے کے friends بن گئے اور ملتے رہے اس طرح وہاں ویلیمز اور میری میری کو شیلے کی emotion کے بارے میں پتا چلا ویلیمز کا ان تھا وہ جین کا بندہ تھا میری کو انتی وہ شیلے کی بیوی تھی تو ان کو پتا چلا emotions کا تو وہ جین کے ساتھ associate کیسے ہوئے تھے ان emotions اس لیے اسے کوئی جو ہے وہ جو emotions تھے اس کی poetry کے اندر شیلے کی poetry کے اندر وہ جین کے ساتھ associate تھے اس لیے جو ہے وہ اسے کوئی جیلسی نہیں ہوئی کیونکہ وہ اس کا pure emotions تھے اس کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی desire dark desires نہیں تھی اس نے پی بھی چیلے نے بہت سی پونز میں جین کو address کیا ہے اس نے جن poems میں جین ویلیمز کو address کیا ہے اور ان میں following شامل ہے ڈا گھوٹار ٹو جین ون ورڈ is too often performed ڈا انویٹیشن ٹو جین ڈا ریکولیکشن ٹو جین ڈا کین سٹارز ورڈ توینک لنگ یہ پوم ایٹین ٹونٹی فور لنڈن میں پولیش ہوئی جو کہ شیلے کی ایک کلیکشن پاستھومیس پومز میں انکلیوڈ ہے دوسری پومز آگوٹر اور آٹو آلیڈی کی طرح یہ بھی ایک شورٹ پوم ہے ان کی شورٹ جو سٹوری ہے وہ جین اور شیلے کی شیلے کی readers کے لیے بہت interesting رہی ہے اور جین کو بھی شیلے کی وجہ سے popularity حاصل ہوئی ان دونوں کا جو devotional relation بہت ہی impactful تھا اور اس وجہ سے پی بی شیلے کے زیادر poetry کو پڑھنا اور understand کرنا آسان تھا کیونکہ پڑھنے والے جین اور شیلے کی relation کے بارے میں جانتے تھے تو یہ اس کا overview تھا اس پوم کا کہ اس پوم کے اندر جو شیلے ہے اس کا main team کیا رہا ہے اور writing style کے حالے سے شیلے جو ہے وہ کیوں مشہور تھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ purity نظر آتی تھی ایک perfection نظر آتی تھی فار beloved تو سمری کے طرح بڑھتے ہوئے جہاں ہم ہماری پوم ہے one word is to often perform یہ پوم بھی بھی شیلے نے جیسے کہ ہم اتاتھ چکا ہوا اٹھاسا بائیس میں لکھی اور اس کو اٹھاسا چو پیس میں publish کیا گیا بیسکلی یہ پوم اس نے ایک بریٹش وومن جین ویلیم جو کہ اس کی lover ہے اس کے لئے لکھی جین کی کوئی خود کی پیچان نہیں ہے ایون کے جین جو ہے وہ شیلے کے ساتھ کوئی romantic relation نہیں رکھنا چاہتی تھی مگر پی بی شیلے نے اپنی جنگی کا آخری سے میں آکر جین سے بہت توقعات associate کر لی تھی اور اس کے لئے قیم پوم بھی لکھی جین سے شیلے کی ملاقات اٹھار سو اکیس میں پیزا کے مقام پہ اس کے boyfriend ایڈورڈ الکر ویلیم جو ایک ملچی افیسر تھا اس کے ساتھ ہوئی ویلیم کی پی بی شیلے اور اس کی وائف میری شیلے جو ایک ایک نوولش تھی اسے بہت گہری دوستی ہو گئی اور یہ کئی دفعہ پیزا میں یعنی پیزا کے مقام ایک جگہ ہے اس میں ملکاتیں کرتے رہے اور اس طرح آپس میں ویلیم اور شیلے گہری دوست بان گئے اس نے وقت کے ساتھ ساتھ جین کی طرف ایفیکشن اور بڑھتیش محبت کو محسوس کرتے ہوئے اس کے نام پر کئی پومز لکھی جن میں اس نے spiritual اور devotional manner کا استعمال کیا جس سے اس کی پویٹری بہت ہی فائن اور beautiful نظر آتی ہے شیلے کی یہ محبت اور ایفیکشن کے بارے میں ویلیم اور میری کو معلوم تھا ویلیم کون ہے جین کا بنتا میری کون ہے شیلے کی وائف لیکن شیلے نے اس relationship کو دوستی کے اعتبار سے یعنی جس میں کوئی desires نہ ہو sexual احساسات نہ ہو وہ جو ہے اس طرح پرزنٹ کرنا شروع کیا تو میری شیلے اس رشتے سے jealous نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ اس lovely relation کو praise کرتی اور enjoy کرتی جبکہ شیلے اور ایرورڈ میں بھی اچھی دوستی تھی one word is too often perform poem میں شیلے نے لفظ love کا استعمال نہیں کیا ہے اسے لگتا تھا کہ اس پاکیزہ رشتے کو describe کرنے کے لئے یہ لفظ بہت تھی profound ہے یعنی ناپاک اور گندہ ہے کیونکہ وہ جین کے ساتھ اپنا تلق ایک spiritual level پر feel کرتا تھا جس میں sacrifice اور devotion شامل تھا اس نے مزید یہ کہا کہ اس طرح الفاظ وہ جین کو پسند نہیں جو کہ اس کے پیور اور find relation کی نشانی ہے اس کا کہنا ہے کہ جین سے love کی بجائے ہمدردی کا ملنا کسی اور جذبی کا احسار جو ہے وہ بڑھاتا ہے in fact اس نے love کی جگہ پی ٹی لفظ استعمال کیا ہے اس کی نزدیک دنیا کی ہر عورت سے بڑھ کر جین کا رتبہ ہے اس نے اپنی devotion کو show کرنے کے لئے لفظ worship کا یوز کیا ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ اس محبت کو تو قبول نہیں کر سکتی اس کی محبت کو مگر اس سے وہ عبادت اس کی جو ہے وہ عبادت تو قبول کر سکتی ہے جو کہ بالکل پیور اور اسمانوں تک پہنچتی ہے یعنی اسے جین اس قدر ہونڈنیور لگتی ہے کہ اس کے نزدیک جین کی عبادت کرنا جو ہے وہ ایک ایک اونر کا کام ہے اس نے اس devotion کی نیچر کو اس طرح ڈسکرائب کیا ہے کہ جیسے اندھیری رات کو بے سبری سے اگلی روشن صبح کا انتظار ہوتا ہے اس کی devotion ہر ورلی چیز اور غموں اندھور کے دائرے سے باہر ہے یعنی اکیسی قسم کا سارو اور دنیاوی معاملہ جین کی محبت کے جذبے اور فیلنگ کے آگے کچھ معنی نہیں رکھتے اس موم میں love کا استعمال نہ کرنے کی ایک اور poetic reason جو ہے وہ یہ ہے poet نے جو reason دی ہے اسے لگتا ہے کہ love word ہر آدمی نے اپنے لحاظ سے misuse کیا ہے اس کے اصل معنی وہ نہیں رہے جو کہ ہونے چاہیے اس لیے وہ جین کے لیے اس word کو ordinary word سمجھتا ہے اور استعمال نہیں کرتا اس reason کو explain کرنے کے لیے شیلے نے یہ sentence لکھا ہے کہ I can give not what man call love یہ ایک lover جو کہ title میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ یہ ہے pity جسے love کی جگہ شیلے نے استعمال کیا ہے on the whole ہم یہ conclude کر سکتے ہیں کہ شیلے کی جین کی طرف جو attraction ہے جو affection ہے اس کے ندرے چیزے میں پیدا ہونے والے feelings بہت ہی devotional اور poise ہیں جنہیں وہ love جیسے الفاظ کا نام دے کر ناپاک نہیں کرنا چاہتا ایون کہ وہ جین کو اس level اور رتب پر کھڑا کرتا ہے کہ اس کے ندرے کے اس کی محبت اس کی عبادت کی طرح سے ہے جو direct اسمان کی طرف جاتی ہے جو ہر دنیا کی دنیاوی معاملات اور چیزوں سے بلکل بیونڈ ہے اس کے علاوہ جین اصل میں شیلے کے ساتھ کسی قسم کے romantic relation نہیں رکھتی اس لیے وہ اس کے احساسات کی قدر کرتی ہے اور اسے پی ٹی کے ساتھ compare کرتی ہے جو کہ شیلے کے نزدیک بہت ہی honorable ہیں اور وہ اسے دنیا کی ہر خوبصورت طور سے ملنے والی کسی بھی remark سے بڑھ کر عزیز ہے اور اس ہمدردی کی عذبے کو پا کر بہت ہی لکی محسوس کرتا ہے کیونکہ کہتا ہے کہ مجھے محبت نہ صحیح ایک نظر ہی مل جائے تو وہ اس نظر کو اس پی ٹی نیس کو بہت ہی لکی فیل کرتا ہے تو یہ تھی اس poem کی overall summary جس کے اندر ہمیں اس کا جو theme نظر آ رہا تھا وہ basically اس کی devotion تھی اس کی اپنی اس کی طرف attraction تھی affection تھی وہ اپنے beloved کے ساتھ جو وہ فیل کرتا ہے اس poem کے analysis کی بات کریں تو پی بی شیلے کی یہ poem spiritual اور devotional manners پر لکھی جاننے والی ایک poem ہے اس poem میں شیلے نے جین کو ایک high position پر elevate کیا ہے even کہ اسے worship کے قابل قرار دیا ہے اس poem میں شیلے نے لفظ love کو use کرنے سے یہ ورہ جو ہے وہ line جو ہے یہ ورہ style کو اس نے reject کر دیا ہے love کو word کو use ہی نہیں کیا اس کا کہنا ہے کہ اس لفظ کو نپاک کر دیا کیا ہے وہ لوگ اس کا جو لوگ ہیں جو ہماری society ہے جو people ہمارے round ہیں انہوں نے اس لفظ کا miss use کیا ہے اس لئے وہ اپنے جی اپنے اور جین کے رشتے کو express کرنے کے لئے اس لفظ کو استعمال نہیں کرنا چاہتا آگے چل کر وہ کہتا ہے کہ جین کو بھی یہ لفظ استعمال کرنا پسند نہیں کیونکہ وہ جانتی ہے کہ شایلے اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے اور کیا فیل کرتا ہے وہ اس کی پیورٹی سے اچھی طرف واقف ہے اس کی جگہ وہ پیٹی کا لفظ استعمال کرتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ فیلنگ اسے دنیا میں کسی بھی فیلنگ سے بڑھ کر عزیز ہے جین اس کے لئے پیٹی یعنی ہمدردی کی فیلنگ ڈکھتی ہے نیکسٹ وہ اپنے devotion کو describe کرنے کے لئے worship کا لفظ استعمال کرتا ہے اسے لگتا ہے کہ جین اس قدر special ہے کہ اس کی worship کرنی چاہیے وہ اسے love word کے ساتھ associate نہیں کرتا کیونکہ یہ لفظ vulgar اور cheap لگتا ہے اس short poem میں وہ اپنے deep اور intense feeling کو present کرتا ہے وہ اس غم زدہ دنیا میں رہتے ہوئے اسے worship کرتا ہے اور اسے accept کرنے کی request کرتا ہے کیونکہ وہ اتنی پیور اور پاکیزہ محبت کو تو کرتا ہے جین کے ساتھ اور کہتا ہے کہ اتنی پیور اور پاکیزہ محبت جو ہے وہ God بھی reject نہیں کرتے اس poem میں iambic اور anapest meters کو استعمال کیا گیا ہے اس کے علاوہ ہر complete کی پہلی لائن میں تین accent اور دوسری لائن میں دو اکسن کو use کیا گیا ہے یہ poem 17th century کی love poems کی طرح ہے جس میں art کی جگہ matter کو matter کی مقدار زیادہ ہوتی ہے مطلب کہ یہ poem اور اس کا texture اور surface زیادہ attractive اور shining ہے جبکہ اس میں meter یعنی meaning بہت کم ہے اس میں matter بہت کم ہے اس طرح یہ attractive اور less meaning والی poem ہے جس کا context صرف یہ ہے کہ شیلے اپنی devotional feelings جو وہ جین کے لگتا ہے کو purity اور spirituality کے ساتھ present کرتا ہے تو یہ اس کا overall analysis تھا کہ اس poem کو آخر شیلے نے کس طرح جو ہے وہ لکھا اور کیوں لکھا اور کن style پہ اور کون سے style کو use کیا گیا اس کے اندر اور اس کا جو surface تھا وہ کیسا تھا theme کی اگر بات کریں اس poem کے اندر جو theme use کیے گئے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمیں theme نظر آتا ہے وہ love and devotion کا ہے اس poem کے اہم اور significant theme محبت اور devotion جیسے جذبات ہیں شیلے نے یہ poem اپنی original محبت کے جذبات کو express کرتے ہو لکھی وہ جین کے ساتھ خود کو اس قدر intimate کرتا کہ اس کی praise اور respect میں اس نے کئی poems لکھتا لی جن میں زیادہ تر poems کی یہی theme سے یعنی اس کی محبت میں sexual intimation موجود نہیں ہے اور وہ جین سے پیور اور پاکیزہ محبت کرتا ہے جیسے وہ love کا نام دے کر اس لفظ کو perform یعنی نافاق نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ لفظ ایک ordinary word ہے جیسے آدمیوں نے یعنی عام انسانوں نے عام طور پر بول بول کر اس کی value کم کر دی ہے اور اس کا misuse کیا ہے دوسری طرف وہ اپنی محبت اور affection کو devotional manner میں present کرتا ہے اس نے اس poem میں worship کا لفظ use کیا ہے کیونکہ وہ جین سے اپنی قیدت کا اظہار اس طرح نہ کرتا ہے کہ وہ اس کی worship کرنا چاہتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ وہ یعنی جین اس کی محبت کو قبول نہیں کر سکتی مگر اس سے اس عبادت کو accept کرنا ہوگا جو اس کے honor میں شہلے کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس طرح کی عبادت جو ہے وہ god بھی reject نہیں کرتا تو اس کے بعد جو نیکس تھیم ہمیں نظر آتا ہے اس poem کے اندر وہ spirituality کا ہے جین کی عقیدت اور praise میں لکھی گئی تمام poems میں پی بی شہلے نے love devotion اور اس کے علاوہ spirituality کے themes کو use کیا ہے اس poem کو بھی keenly observe کرنے پر ملوم ہوتا ہے کہ شہلے نے اس poem میں بھی روحانیت اور پکیزگی جیسے element کو استعمال کیا ہے اس کو express کرنے کے لئے اس نے stars اور night اور worship اور heaven جیسے words کا استعمال کیا ہے اس کے نزدیک وہ پکیزہ محبت وہ پکیزہ عبادت اور worship جو وہ جین کی محبت میں کرتا ہے وہ اسمنوں سے گزر کر heaven تک جاتی ہے اور وہ worship اس قدر پیور ہوتی ہے ہے کہ heaven بھی اس کو reject نہیں کرتی اس لئے وہ جین سے request کرتا ہے کہ وہ اس کی عقیدت اور پکیزہ محبت کو accept کر لے کیونکہ اس میں spirituality کا element شامل ہے اور یہ devotional spirituality اسے دنیاوی غم اور دکھوں کو بلانے میں مدد دیتی ہے شہلے خود کو اس worldly spare جو ہے وہ اسے باہر کسی روحانی level محسوس کرتا ہے جس کی وجہ سے صرف اور صرف وہ sexual free desires اور intimate love ہے جو کہ وہ جین کے ساتھ کرتا ہے یہ poem کسی fantasy یا imagery کو present نہیں کرتی بلکہ realistic love کو express کرتی ہے تو یہ تھا basically ہمارا آج کا lecture جس کے اندر ہم نے one word is to often perform poem کو present کیا جسے لکھا تھا پی بھی شہلے نے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے تمام جو کی فیچے تھی introduction to poet, introduction to poem, summary, analysis تھی سب کو ہم نے sequence why discuss کیا تو امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو آج کی لقشت کی سمجھ آئی ہوگی اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی